میری بیوی نے کچھ دنوں پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھا دیئے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیا گزشتہ دنوں میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت گملوں میں پھول کھل گئے تھے نیبو کے پودے میں دو نیبو بھی لٹکے ہوئے ہیں اور دو چار ہری مرچ بھی لٹکی ہوئی نظر آئی میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے اس نے بانس کا جو پودہ گملے میں لگایا تھا اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی میں نے کہا تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہے بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہاں بانس کا پودہ سوک رہا ہے اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتی ہوں میں ہس پڑا اور کہا ارے پودہ سوک رہا ہے تو بھائی کھاٹ ڈالو پانی ڈالو اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ پودہ یہاں اکیلہ ہے اس لیے مرچا رہا ہے اسے اس پودے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہلہا اٹھے گا پودے اکیلے میں سوک جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی اور پودے کا ساتھ مل جائے تو یہ جی اٹھتے ہیں بہت ہی عجیب سی بات تھی ایک ایک کر کے کئی فوٹو آنکھوں کے آگے بنتے چلے گئے ماں کی موت کے بعد والد صاحب کیسے ایک ہی رات میں بوڑھے اور بہت بوڑھے ہو گئے اگرچہ ماں کے چلے جانے کے بعد سولہ سال تک وہ رہے لیکن سوکتے ہوئے پودے کی طرح ماں کے رہتے ہوئے جس والد صاحب کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا وہ ماں کے جانے کے بعد خاموش سے ہو گئے تھے مجھے بیوی کے یقین پر مکمل اعتماد ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ سچ مچ پودے اکیلے میں سوک جاتے ہوں گے بچپن میں میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سے رنگین مچھلی خرید کر لیا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا مچھلی سارا دن گمسم رہی میں نے اس کے لئے کھانا بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں گھومتی رہی سارا کھانا جار کی تلہٹی میں جا کر بیٹھ گیا مچھلی نے کچھ نہیں کھایا دو دنوں تک وہ ایسی ہی رہی اور ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر الٹی پڑی تھی آج مجھے گھر میں پلی وہ چھوٹی سے مچھلی یاد آ رہی تھی بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم دو تین یا ساری ہی مچھلیاں خرید لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو تنہا ہی پسند نہیں آدمی ہو یا پودا ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے اردگرد جھاکیں اگر کہیں کوئی اکیلہ نظر آئے تو اسے اپنا ساتھ دیجئے اسے مرجانے سے بچائیے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ بھی کسی کا ساتھ لیجئے آپ خود کو بھی مرجانے سے روکیے تنہائی دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے گملے کے پودے کو تو ہاتھ سے کھیج کر ایک دوسرے پودے کے پاس کیا جا سکتا ہے لیکن آدمی کو قریب لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے رشتوں کو سمجھنے کی محفوظ کرنے کی اور سمیٹنے کی اگر دل کے کسی گوشے میں آپ کو لگے کہ زندگی کا رس سوک رہا ہے زندگی مرجان رہی ہے تو اس پر رشتوں کی محبت کا رس ڈالیے خوش رہیے اور مسکرائیے کوئی یوں ہی کسی اور کی غلطی سے آپ سے دور ہو گیا ہو تو اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کیجئے اور ہو جائیے ہرہ بھرہ